اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ خیر و حریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے تو ویورز دیکھتے جائیں کہ یہ آپ کو آپ کو سرن ویلی زلہ مانسرہ کا مشہور ریفت ہاؤس دکھاتے ہیں یہ ڈاڑر ریسٹ آوس کا داخلی دروازہ ہے اور یہ اچھے اور نوی کی دہائی میں یہاں پر سیر و تفریق کے لیے پورے پاکستان سے لوگ آیا کرتے تھے اور اکثر اوقات انجنئر کے طلبہ جو کہ جنگلات کے افیزر بنتے ہیں وہ یہاں آ کر ریننگز حاصل کرتے تھے اب ہی اندر جا کر اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمارت کتنی پرانی ہے اس جگہ پر نہ صرف پاکستان سے سیر و تفریق کے لیے لوگ آتے تھے بلکہ بہت زیادہ بننے والی فلم پاکستان کی پشتو پنجابی اور اردو بھی یہاں پر بنائی جاتی تھیں اور اکثر میمان دور راستے آ کر یہیں اسی ریسٹ آوس میں سٹیک کرتے تھے چونکہ گیر دنما میں ہوتل بہت کام تھے اور فلم انڈسٹریز والوں کو بہت دور پڑھتے تھے اس لیے یہی ان کا ٹھکانہ ہوا کرتا تھا اور بعض وقت رات کو دیر تک بھی اسی جگہ آف فلمیں بنائی جاتی تھیں میرے دوستو یہ جو امارت ہے یہ دور برطانیہ میں بنی ہے جس وقت برطانیہ ہمارے ملک پر قابض تھا یہ انیس سو تیس میں بنی ہوئی ہے جب کہ جو روڈ ہمارا آگے سے کڑ کر اسپتال بنائے اس کے تقریباً آٹھ نو سال بار ڈاڑر اسپتال بنائے یہ جو آپ کو ایسا نظر آ رہے یہ انیس سو تیس کا بنا ہوا ہے اس حسابت یہ ہوتا ہے کہ اس کا کام انیس سو تیس سے کم سے کم سال دو تین سال پہلے شروع کیا گیا ہوگا اور دیکھو کتنی خوبصورتی سے یہ ملک بنائے گی ہے اس چیکہ میں جو داخل ہو رہا ہوں یہ اندر ایک برجہانہ بنایا ہوا ہے جس پر مہمانوں کے لیے کھانا وغیرہ تیار کیا جاتا تھا یہ پرانی زمان کی آگ جلانے کی جگہ ہے اور اس کو بھی کتنے خوبصورتی سے بنایا گیا ہے یہ زمین سے تقریباً دو تین فٹ اوپر اکٹھے اس کے تین چلے بنایا ہوئے ہیں اور اس کے اوپر بخاری جس سے دوان باہر خارج ہوتا ہے وہ بنایا ہوا ہے اور یہ بھی اس وقت کا واش بیسن بنایا ہوا ہے جوہ کے سیمٹ کی تاز پر بنایا ہوا ہے اور اوپر نلکہ لگایا ہوا ہے اس کے بیک سائیڈ بار اس وقت کے چوگیداروں ملازموں کے لیے بھی کواڈر بنایا ہوئے ہیں دوستو یہ وہ رونز ہیں جہاں پر جنگلات کے فیزر یا آئے ہوئے مہمان اس ریس آوز کو ڈسٹرکٹ مانسیرہ سے بک کراتے تھے اور یہاں آ کر رہائش پریزیر ہوا کرتے تھے موجودہ ٹائم میں بھی اکثر اوقات جہاں ہم پر گورنمنٹ کے فیزر آتے ہیں اور ضروری میٹنگز بغیرہ جہاں پر کی جاتی ہیں اس طرف آپ کو خلدات نظر آ رہے ہیں ان میں خوبانی، ناشپاتی، لوکاٹ، علوچہ، علو بہارہ بغیرہ شامل ہیں اور ساتھ جو باہر کی طرف لگے ہوئے ہیں وہ دوسرے غیر پھلدار پودے ہیں یہ جو پودے آپ کو خوش نظر آ رہے ہیں یہ سرگو کے دراختیں جو بہت ہی کسی ٹائم میں خوبصورت ہوا کرتے تھے یہ جو ریسیوٹ کے آپ کو کمرہ نظر آ رہے ہیں اس میں دور برطانیہ میں جو کلیکٹر جس کو کہہ دیتے ہیں موجودہ ٹائم میں جس طرح ڈی سی ہوتا ہے، گورنر ہوتا ہے وہ آ کر اس کمرے میں تھیارتا تھا اللہ موسیقی دوستو امید ہے آپ ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو ضرور لائل کرنا سبسکرائب کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دفع دینا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچی رہیں آئندہ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ